مہتشم حاضرین و ناظرین صحفزادہ سید عطیق الرحمان بخاری صاحب کے جذبات کی ترجمانی میں اگر یوں کروں تو غلط نہیں ہوگا خدا تجھے کسی توفاں سے آشنا کر دے خدا تجھے کسی توفاں سے آشنا کر دے کہ تیرے بہر کی موجو میں ازتراب نہیں تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تُو کتاب خان ہے مگر صاحبِ کتاب نہیں موزز و مہتشم حاضرین و ناظرین چند صدیاں پہلے تک برے صغیر میں ایسا کوئی فرد نہیں تھا جو روحانی اور باطنی پہلوں کے طرف توجہ کرتا اور روحانیت کی تعلیم دیتا اس خلا کو پر کرنے کے لیے علماء کا ایک طبقہ وجود میں آیا جنہوں نے دین کے روحانی پہلوں پر توجہ مرکوز کی اور روحانیت کا طریقہ اپنایا اسی طریقے پہ چل کر انہوں نے خود اپنی اصلاح کی اور لوگوں کو بھی اس کی طرف دعوت دی یہ طبقہ صوفیہ اکرام کا طبقہ تھا ان کی تعلیم یہ تھی کہ زہد کے ذریعے سے مادیت سیودامن بچا کر اور اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کر کے اپنے رب کی ناراضی اور جہنم کی آگ سے بچا جائے ان کی تعلیم یہ تھی کہ سب سے پہلے انسان اپنے باطن کی اصلاح کرے اور دل کی دنیا کو روحانیت سے آباد کرے تصوف کا مقصد ہی ہے کہ صوفیہ اکرام اس عمل کے ذریعے اپنے باطن کی اصلاح کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ وہ قرآن و سنت کی تعلیمات پر سختی سے عمل کریں علمِ ظاہر اور علمِ باطن کے فروغ میں جس قدر صوفیہ اکرام نے اپنا کردار ادا کیا اس کی مثال پیش کرنے سے دنیا کاثر ہے صوفیہ اکرام کے سرخیل حضرتِ غوثِ آزم مہیدین شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنے وقت میں علمِ ظاہر میں سب سے بلند مقام رکھتے تھے اور اسی طرف علمِ باطن میں بھی آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا جو انسان بھی جس علم کی پیاس لے کر بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا آپ اس کی تشنگی کو نہ صرف دور کرتے بلکہ سیراب کیا کرتے تھے آپ کی خدمت میں جو بھی افراد حاضر ہوتے تھے ان لوگوں کا نقشہ شاعر نے کچھ اس انداز سے کہن چاہے یہ ایک سنم خانہ ہے جہاں محمود بہت تیار ہوئے یہ ایک سنم خانہ ہے جہاں محمود بہت تیار ہوئے اس خاک کے ذرے ذرے سے کس درجہ شرر بیدار ہوئے کوحسار یہاں دب جاتے ہیں توفان یہاں رک جاتے ہیں اس خاک فقیری کے آگے شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں بڑے عدب کے ساتھ آج کی اس نشست کے جو خصوصی مکرر ہیں صحفزادہ ڈاکٹر سید حامد فاروق صاحب کو دعوت دے رہا ہوں محبت کے ساتھ استقبال کیجئے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سیدی مرشدی الحمدللہ وکفا وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ اللَّذِينَ اصطفَى خصوصاً عَلَىٰ مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَى اما بعد فَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتِنَاهُ رَحْمَتًا مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا صَدَقَ اللَّهُ لَزِيمِ إِنَّ اللَّهُ مَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا يُحَلَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهُ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُ مَسَلِّ عَلَى سَيِّتِنَا وَمَلَانَا مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِ سَيِّتِنَا وَمَلَانَا مُحَمَّدِ مُبَارِكُ وَسَلِّمُ وَسَلِّمِ عَلَيْهُ میں دل کی اتھا گہ رائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں کبلہ پیر صاحب کی بارگاہ میں اور صاحب زیادہ سیدتی قررحمن شاہ صاحب کی بارگاہ میں کہ ماشاءاللہ یہ پیام محبت کا سلسلہ بڑے ہی خوبصورت انداز سے آگے بڑھ رہا ہے ہر معفل ہر مجلس پہلی کی نسبت مزید رونکوں کے ساتھ آگے بڑھتی جا رہی ہے اور آج کی مجلس بھی بہت شاندار بہت خوبصورت موضوعات کا انتخاب بہت اچھا اور پھر جس انداز سے انہیں بیان کیا جاتا ہے اللہ کریم ہمیں ان پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے حضرتِ گرامی علمِ ظاہر اور باطن کی بات ہو رہی ہے تو دیکھئے قرآنِ کریم کی جو آئے مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے حضرتِ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور جنابِ خضر علیہ السلام کا واقعہ سورة القحف میں ارشاد فرمایا فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَتًا مِّنْ اِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّ عِلْمًا کہ حضرتِ موسیٰ اور جنابِ یوشا کی ملاقات ہوئی حضرتِ خضر علیہ السلام سے اور خضر وہ ہے جسے میرے رب نے اس آئیتِ مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا وہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ہے صرف بندہ نہیں بولا اپنی طرف نسبت کر کے بولا ہے کہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ہے حضرتِ گرامی بندہ بندہ تو ہر ایک ہی کہتا ہے لیکن اصل بندہ وہ ہوگا جسے وہ اپنا بندہ کہے گا فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا اب اس آئیت اس جملے سے یہ پتا چل گیا میرا رب علمِ ظاہر اور علمِ باطن اسی کو عطا فرماتا ہے جسے وہ اپنا بندہ کہتا ہے جو اس کا بندہ نہیں ہوتا عبد کو علم نہیں ہوتا عبدوہو کو علم عطا فرماتا ہے اور عبدوہو کے بعد پھر عبادِ نا کی کفیت پیدا ہو جائے تو پھر میرے رب نے کہا آتِنَا ہو رحمتم من عِن دِنَا یعنی جنابِ خزر وہ ہیں جسے اللہ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندہ کہا ہے اور پھر عرشاد فرمایا اسے میں نے اپنی رحمت میں سے عطا فرمایا ہے آتِنَا ہو رحمتم من عِن دِنَا میں نے اسے اپنی رحمت میں سے عطا فرمایا ہے تو پھر ہمیں دیکھنا ہوگا اللہ کی رحمت کون ہے تو عرشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا قَا إِلَّا رَحْمَتًا لِلْعَعْلَمِينَ خزر کو بھی جہاں سے ملا ہے وہ درِ مصطفیٰ ہے تو جسے رحمت بنا کے بھیجا ہے سر تپا رحمت بنا کے بھیجا ہے اسے کتنا عطا فرمایا ہوگا جسے رحمت میں سے اتنا ملا وہ جائے حضرت خضر علیہ السلام ہوں یا جنابِ آصف بن برخیہ ہوں جنہیں میرا رب ظاہر اور باطن میں سے اتنا عطا فرماتا ہے وہ ہزاروں میل کی مصافت سے تخت پلک جبگنے سے پہلے لے آتا ہے وہ جسے میرا رب سر تپا مصطفی آتا فرما دیتا ہے اس علی کو کتنا علم آتا فرمایا ہوگا وَعَلَّمْنَاهُ مِلَّدُنَّا عِلْمَا جدید دور ہے جدید زمانہ ہے نینے سکول آف تھارٹ مرزِ وجود میں آگئے ہیں اور آج لوگ یہ کہتے ہیں ظاہر کی بات کرو جو عقل میں آتا ہے اس کی بات کرو شریعت کی بات کرو یہ تمہارا صوفیوں کا جو علم ہوتا ہے اس علم کو ہم تسلیم نہیں کرتے صوفیوں کی بات چھوڑو قرآن خود کہتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِلَّدُنَّا عِلْمَا جو میرا ہو جاتا ہے میں اسے علمِ لَدُنِّي آتا فرماتا ہوں یہ آیتِ مبارکہ علمِ ظاہر اور باطن کا ثبوت ہے جو قرآنِ پاک میں ارشاد فرمایا گیا اور اگر آپ یہاں دیکھنا چاہینا یہ سارا جو کچھ آپ کے سامنے اردگد نظر آتا ہے یہ علمِ ظاہر کا ترجمان ہے اور جو وہاں نظر آتا ہے وہ علمِ باطن کا ترجمان ہے تو جب تک ظاہر اور باطن دونوں ملتے نہیں ہیں اس وقت تک میرا رب دینِ اسلام کے روح عطا نہیں فرماتا تو علمِ لَدُنِّي ہو علمِ باطن ہو علمِ وَحبی ہو علمِ عطائی ہو اور جس طرح صاحبزادہ سیدہ حرون ورشید شاہ صاحب نے فرمایا کہ میرے آقا کو پہلی وحی میں میرے رب نے شاعتمہ ایک قرآ کہ میرے محمد پڑھو اگر میرے محمد ایسے امی تھے کہ جنہیں پڑھنا عطا ہی نہیں تھا تو پھر میرے رب کو کیا ضرورت تھی محمد کو یہ کہتا کہ پڑھو پہلی وحی کے پہلے جملے میں یہ بتا دیا تیرے لئے امی کا معنی اور ہوگا ہم امی اسے بناتے ہیں جو کائنات میں سے کسی سے سیکھتا نہیں وہ کائنات کے مالک سے سیکھ کر آتا ہے جس کی بنیاد وہاں ہوتی ہے امی ام سے ہے نا ام ماں کو کہتے ہیں اور ام کا معنی ہوتا ہے جھڑ بنیاد اصل تو مصطفیٰ کی علم کی اصل بھی وہ ہے مصطفیٰ کی علم کی بنیاد بھی وہ ہے مصطفیٰ کی علم کی جھڑ بھی وہ ہے جو یہاں سے مصطفیٰ کا علم دیکھنا چاہتے ہیں انہیں سمجھ نہیں آئے گا جو مصطفیٰ کا علم وہاں سے سمجھنا چاہتے ہیں تو ذرا غور کرو جو خدر کو اتنا عطا فرماتا ہے محمد الرسول اللہ کو کتنا عطا فرمائے گا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے یہی میری منزل ہے اور کہا اب اگر اجازت ہو تو میں آپ کی تباہ کرلوں اللہ نے جو آپ کو رشد و ہدایت سکھائی ہے وہ مجھے بھی سکھا دیجئے اجازت مانگی اور جو علم باطن کو نہیں سمجھ پاتے انہیں اس آیت کا مطالعہ کرنا ہوگا قصور ان کا نہیں ہے ناراض نہ ان سے ہوا کرو جو علم باطن پر اتراز کرتے ہیں وجہ یہ ہے کہ حضرت خدر نے کہا انہاکا لن تستطی یا ما یا صبر آ تو میرے ساتھ سبر نہیں کر سکے گا اور پھر ساتھ کرا وَكَيْفَ تَسْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِتْبِ خُبْرَا اللہ نے جس کا علم ہی تجھے آتا نہیں فرمایا وہ دیکھنے کے بعد تو سبر کر بھی کیسے سکتا ہے علم باطن پر سبر بھی وہی کرتا ہے جسے میرا رب خود علم باطن آتا فرماتا ہے ظاہر بین باطن پر سبر نہیں کر سکتا جسے میرا رب باطن کی آنکھ آتا فرماتا ہے وہی باطن پر سبر کرتا ہے پھر وہ تین واقعات ہوئے جناب خضر علیہ السلام نے پہلے تختہ توڑ دیا پھر کسی کی گردن مروڑی اور مار دیا اور پھر جنہوں نے کھانا نہیں دیا تو ان کی دیوار کو سیدھا کر دیا اب یہ علم ظاہر کے سارے سلسلے تھے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہر بار تڑپ اٹھتے کیونکہ اس وقت تک علم ظاہر تھا پھر جب اللہ کا حکم آیا حضرت خضر علیہ السلام نے علم باطن کو جب بیان فرمایا پھر حضرت موسیٰ ماننے پہ مجبور ہو گئے پتہ یہ چل گیا میرے رب نے ایک نبی کو سفر کروا کے بتایا ہے دین مکمل تب ہوتا ہے جب علم ظاہر بھی نصیب ہو جائے علم باطن بھی نصیب ہو جائے اب میں وہ چار آئیمہ اکرام آئیمہ اربع ہمارے اہل سنت والجماعت کے نام آتے ہیں آپ کو پہلے امام امام آزم ابو حنیفہ دوسرے امام حضرت سیدنا امام مالک اور تیسرے امام حضرت سیدنا امام شافی اور چوتھے امام حضرت سیدنا احمد بن حنبل یہ وفات کی اعتبار سے ان کی ترتیب کو یاد کر لیجئے اوناسی ہجری میں سیونٹی نائن ہجری میں ولادت ہوئی ہے حضرت امام آزم کی ترانوے ہجری میں نائنٹی تھری ہجری میں ولادت ہوئی ہے حضرت امام مالک کی ایک سو پچاس ہجری میں امام آزم کا ویسال ہوا اور ایک سو پچاس ہجری میں امام شافی کی ولادت ہوئی ہے اور ایک سو چونسٹھ ہجری میں ون سکس فور حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل کی تو ذرا دیکھئے کہ میرا رب جب کسی کو امام آدم بناتا ہے تو کیسے بناتا ہے وہ پیدا امام آدم نہیں ہوئے تھے وہ پیدا ابو حنیفہ بھی نہیں ہوئے تھے وہ پیدا نومان بن ثابت ہوئے تھے پھر وقت آیا تو ابو حنیفہ ہوئے پھر وہ وقت آ گیا چودہ سو سال گزر گئے وہ امام آدم ہو گئے بڑے بڑے امام آئے لیکن امام آدم ابو حنیفہ نومان بن ثابت ہی رہے ان سے بڑا کوئی امام نہیں ہوا کیونکہ جب تک علمِ ظاہر تھا وہ نومان بن ثابت تھے جب تک علمِ ظاہر تھا وہ ابو حنیفہ تھے اور جب علمِ باطن ساتھ مل گیا میرے رب نے امامِ آدم بنا دیا اور جس رشاہ صاحب نے اشارہ کیا اور انہیں علمِ باطن کہی اور سے نہیں ملا اسی دانا بحلول کے قدموں سے میرے رب نے آتا فرمایا ہے یہ مجذوب کی بارگاہ سے ملتا ہے یہ فقیر کی بارگاہ سے ملتا ہے علمِ لدھنی میرا رب ہر ایک کو آتا نہیں فرماتا جسے منتحب کرتا ہے اسے آتا فرماتا ہے اب وہ واقعہ کیا ہے حضرت امام تشریف فرما تھے اور آپ کے سامنے شگر تھے جمعِ غفیر تھا اور آپ فرما رہے تھے درس میں وہ فقیر بھی ساتھ بیٹھا سن رہا تھا شگردوں میں بھی کوئی بیٹھنے نہیں دیتا تھا علماء نہیں نا بیٹھنے دیتے کوئی باہر سے آگے تو وہ مجذوب کو بھی باہر بیٹھا دیا لیکن سن تو وہ رہے تھے وقت تھا میرے رب نے وہ لمحہ دینا تھا امامِ آزم بنانا تھا کائنات کے لئے امامِ آزم کرنا تھا تو حضرت خطاب فرما رہے تھے کہنے لگے آج کے علماء پہ اور حضرتِ سعیدنا امام جعفرِ صادق کا بھی وہی ضمانہ تھا تو سارے علماء کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے تین چیزوں میں میرا علمی اختلاف ہے اور پہلا اختلاف یہ ہے میرا کہ حضرتِ امامِ جعفرِ صادق اور باقی علماء یہ کہتے ہیں قیامت والے دن میرا رب عبلیس کو جہنم میں ڈالے گا اور اسے آگ کا عذاب دے گا تو ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میرا اختلاف یہ ہے کہ وہ آگ سے بنا ہے آگ میں جائے گا تو یہ کیا عذاب ہوگا یہ میری عقل نہیں مانتی کہ آگ کا اس کو عذاب ملے اسے کوئی اور عذاب ہونا چاہیے دوسرا کہتے ہیں کہ میرا علمی اختلاف یہ ہے کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ موجود تو ہے لیکن اس کی رویت محال ہے یہ رویت باری طالع کا اختلاف ہے وجود ہے لیکن رویت محال ہے کہنے لگے میں یہ سمجھتا ہوں اگر موجود ہے تو پھر رویت ممکن ہونی چاہیے محال تو نہیں ہونی چاہیے اور تیسرا اختلاف یہ ہے کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے افعال کا خالق بھی ہے اور مختار بھی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں افعال اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں بندہ خالق نہیں ہے مجذوب نے مٹی کا ایک ڈیلہ اٹھایا اور حضرت کی طرف پھینک دیا لگا تو تکلیف ہوئی عمراء کے قریب تھے عدالت لگ گئی قادی سب بیٹھ گئے حضرت بحلول آگئے کٹیرے میں کھڑے ہوگئے بحلول کہنے لگے جی ذرا مجھے یہ تو بتائیے کیوں مجھے یہاں کھڑا کیا گیا ابو حنیفہ کہنے لگے مجھے اتنا درد ہوا اتنی تکلیف ہوئی آپ نے وہ مٹی کا ڈیلہ میری طرف پھینکتا مجھے لگا تو تکلیف ہے مجھے درد ہے تو آپ فرمانے لگے حضرت اگر درد ہے تو ذرا درد دکھائیے تو صحیح میں درد دیکھنا چاہتا ہوں فرمانے لگے کہ درد نظر نہیں آتا وہ محسوس ہوتا ہے بحلول نے جھونکے کہا یہی تو میں کہتا ہوں کہ وجود ہے وہ نظر نہیں آتا وہ محسوس ہوتا ہے دوسرا آپ نے انشاءت فرمایا خود کہا قاضی کو ذرا انہیں پوچھئے تو صحیح جنہیں اتنا درد ہو رہا ہے آخر میں انہیں مارا کیا ہے کہنے لگے ابو حنیفہ کہ آپ نے مجھے مٹی کا ڈیلہ مارا ہے تو آپ فرمانے لگے مسکرا کے ابھی چند لمحے تو آپ کہہ رہے تھے آگ والے کو آگ سے عذاب نہیں ہوتا مٹی والے کو مٹی سے درد کیوں ہو گیا ہے مٹی والے کو مٹی سے کیوں درد ہو گیا تو پھر آخر کہنے لگے قاضی صاحب کو کہ حضرت فیصلہ کیجئے میں بے گناہ ہوں میں مجرم نہیں ہوں میں بے قصور ہوں میری کوئی خطا نہیں ہے میری کوئی غلطی نہیں ہے حضرت امام آسم کھڑے ہوگے کہنے لگے غلطی تو ہے آپ نے خود پتھر مارا سب نے دیکھا ہے یہ ڈیلہ مارا آپ نے درد ہوا تکلیف ہوئی کہنے لگے امام آپ اپنی مسئلت پر فرما رہے تھے بندہ خود کچھ نہیں کرتا خدا کرواتا ہے تو اگر میں نے وہ ڈیلہ پھینکا تھا میں نے خود نہیں کیا وہ خدا نے کروایا ہے وہ تینوں مسئلے حل ہو گئے وہ دن اور آخری لمحہ امام آسم کا پھر ایسا وقت نہیں آیا کہ بحلول کے قدموں سے امام آسم جدہ ہوئے تو امام آسم بننے کے لیے بھی کسی دانا کے قدموں میں جانا پڑتا ہے اب ذرا اندازہ کیجئے بڑا عجیب سا جملہ ہے تھا وہ مجذوب اور جسے زمانہ مجذوب کہتا تھا میرے رب نے اسے دانا بنا دیا ہے آپ جسے احمق کہتے ہیں آپ جسے مجنو کہتے ہیں میرے رب نے اسی کی ذریعے زمانے کے لیے دانائی کے سارے رستے واہ کر دیئے اور حضرت امام مالک کا وہ مشہور قول ہے جو آپ نے اشارت سمایا من تفقہ ولم يتصوف فقد زندہ کا ومن تصوف ولم يتفقہ فقد تفسہ کا ومن جمع بینہما فقد تحقق کا کسی نے ظاہر سیکھا باطن چھوڑ دیا زندیق ہو گیا باطن سیکھا ظاہر چھوڑ دیا فاسق ہو گیا جہاں ظاہر اور باطن جمع ہوتے ہیں اسے حق نصیب ہو جاتا ہے حضرت امام شافی کا بھی بڑا مقام ہے لیکن وہ مقام بھی کبھی تصوف کے جہان میں ڈھوپ کے جا کے دیکھئے گا آپ کو پتہ چلے گا وہ بھی امام اس وقت تک نہیں بنے جب تک شیبان رائی کے پیچھے نہیں چلے حضرت امام شیبان رائی کے پیچھے نہیں گئے میرے راب نے انہیں یہ مقام عطا نہیں فرمایا اور جناب حضرت امام آحمد بن حنبل اور بشر حافی کی کہانیاں وہ تو ایک رومانوی داستانے ہیں افسانوی داستانے ہیں کسی نے سوال کیا ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا کہ حضرت سمجھنے ہی آتی آپ کو حدیث کا امام کہیں یا آپ کو فق کا امام کہیں آپ محدث بھی ہیں فقی بھی ہیں مفسر بھی ہیں عالم بھی ہیں آخر آپ اس مجذوب کے پاس کیا کرنے جانتے ہیں حضرت جھوم کے فرمایا کرتے تھے لوگو تم مجھ سے حدیث سیکھنے آتے ہو حدیث کو میں زیادہ جانتا ہوں حدیث والے کو وہ زیادہ جانتا ہے تو علمِ ظاہر اور باطن جمع ہوگا تو پھر انسان حقیقت کو پاتا ہے تو صوفیانِ ہر زمانے میں حضرتِ سیدنا امام موسیٰ قازم علیہ السلام آپ سفر میں تھے جوانی کا زمانہ ہے ایک سو انچاس ہجری کا واقعہ ہے حضرت امام محمد بن طلحہ شافی نے اپنی کتاب مطالب السؤول فی آل الرسول میں یہ لکھا ہے واقعہ کہ شقیق بلخی اس زمانے کے ایک بہت بڑے محدث تھے وہ کہتے ہیں میں بھی حج کے ارادے سے نکلا تو حج کا ارادہ کرتے ہوئے رستے میں ہم قادسیہ کے مقام پہ پہنچے تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص ایسا ہے کہ اس نے لباس اون کا پہنا ہوئے صوف کا صوف سے نسبت ہے صوفیہ کی طرف اور کہتے ہیں میں سوچنے لگا کس بندے نے یہ لباس اس لئے پہن لائے کہ اب سارے رستے میں لوگ مجھے پروٹوکول بھی دیں گے میری خدمت بھی کریں گے لوگ نالین بھی اٹھائیں گے اس کا سفر ذرا آسانی سے گزر جائے گا جب تک صرف علم ظاہر ہوتا ہے تو پھر دوسروں کا بھی فقط ظاہری نظر آتا ہے پھر باطن نظر نہیں آتا علم ظاہر سے ظاہری نظر آتا ہے اور ایک جملہ میں بھول نہ جاؤں جو حرون و رشید شاہ صاحب نے آخر میں وہ پان چیزیں مولا کائنات کے حوالے سے بیان کی تھی اور آخری چیز نے تو بڑا لطف دیا ابھی تک لطف ہے جو یہودوں نصارہ والی بات تھی میں سوچ رہا تھا پتہ نہیں اس میں مولا کیسے اسے حق کروائیں گے پتہ یہ چلا جنہیں میرا رب علم باطن دیتا ہے وہ کفر کی دہلیز پہ کھڑے ہوں کو بھی واپس ایمان کی طرف لے آتا ہے جو صرف علم ظاہر میں ہوتا ہے وہ ایمان سے کفر تلاش کرتا ہے جو علم باطن میں ہوتا ہے رب اسے کفر سے ایمان کی نعمتیں آتا فرما دیتا ہے یہ تکفیر جو ہے نا تکفیر تکفیر کسی کو کافر کہنا یہ علم ظاہر سے ہوتا ہے علم باطن میں ہے ہی نہیں حضرت نے ہمیں یہ سکھایا ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں وہاں منڈی باولدین آلہ شریف میں تھا اور ہم اپنے اصطاد محترم مختار عمد زیاد صاحب کے والد گرامی صوفی نیاز صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے جوانی کا وقت تھا کہتے ہیں ہم نے دیکھا ایک بندہ وضو کر کے آیا ہے وضو کر کے لیکن ایڑی خوشک تھی تو میں نے عرض کیا اصطاد محترم سے جس کی ایڑی خوشک رہ گئی پاؤں پورا دھویا نہیں گیا فرض پورا نہیں ہوا اس کا مطلب ہے اس کا تو وضو نہیں ہوا کہتے ہیں میں نے یہ بات کی تو اصطاد رونے لگے میں پریشان ہو گیا میں نے تو اس کے وضو کے بارے میں سوال کیا دوبارہ عرض کیا تو آپ فرمانے لگے شاہ جی بات اتنی ہے ہو سکتا ہے میرا رب اس کی خوشکیڑی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمالے تو علم باطن سے انسان وہاں تک پہنچتا ہے جو اسے وہ علم کی نعمتیں آتا فرمانے والا ہوتا ہے تو علم ظاہر سے وہ دیکھ رہے تھے شکیق بلخی تو کہتے ہیں میں سمجھا کہ اس نے ذرا پروٹوکول میں جببہ شببہ پہنا ہے تاکہ لوگ اس سارے سفر میں میرے ساتھ چلتے رہیں گے کہتے ہیں جب میں ان کے قریب سے گزرنے لگا یہ میں صرف سوچ رہا تھا زبان پھر میں نے لفظ نہیں لائے پاس سے گزرا اور کہنے لگے شکیق اجتانبو کسیر من الزن اِنَّ بَعْدَ الزنِّ اسْمٌ وَلَا تَجَسَّسُ کہتے ہیں میں پریشان ہوگئے یہ جان بھی لیتا ہے کہ میں سوچتا کیا ہوں پھر سفر آگے بڑھا ہم اگلی منزل پہ گئے اس جگہ کا نام تھا واقصہ تو میں نے سوچا میں پاس جاؤں گا قدموں میں بیٹھوں گا اور معافی مانگوں گا کہ مجھ سے غلطی ہوئی کہنے لگے میں تلاش کرتا رہا دیکھا رات کا آخری پہر ہے اور حضرت مسلح امامت پہ کھڑے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں میں پیچھے بیٹھ گیا جیسے ہی میں نے سلام پھیرا انہوں نے سلام پھیرا میں معافی کی گھر سے گیا تھا ابھی میں نے مدہ بیان نہیں کیا تو آپ کہنے لگے شکیق مجھے چھوڑو وَإِنِّي لَغَفَّارُ لِمَنْ تَعْبَا وَآمَنَا وَآمِلَ صَالِحَا سُمْ مَحْتَدَا جا اس سے جا کے معافی مانگو وہ معافی بھی عطا فرمائے گا ہدایت بھی عطا فرمائے گا کہتے ہیں ہم میں نے توبہ کر لی کہ جو میرے اندر تخیل تھا وہ ختم ہو گیا اب میں دیکھنا چاہتا تھا ان کا مقام کیا ہے ہم زابلہ کے مقام پہ پہنچے میں نے دیکھا کونے پہ کھڑے ہیں اپنا وہ وہ کیا ہوتا ہے جس وہ کہتے ہیں کہ دریاء کو کوزے میں بند کرنا ہے کوزا کہتے ہیں کوزا میرے ہاتھ میں تھا کوزا پیالا ہوتا ہے کیوں جی پیالا وہ ہاتھ میں تھا اور حضرت جو کہ ایک ہمیں سے پانی نکالنے کے لیے تو پیالا گر گیا کوزا گر گیا میں نے دیکھا کہ اپنی ہاتھ اٹھائے کہا میرے مولا میرا تو تو ہی ہے تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے جب مجھے پیاس لگتی ہے تو پلاتا ہے جب بھوک لگتی ہے تو کھلاتا ہے اب میرے پاس اور کوئی پیالا بھی نہیں ہے مولا پیالا بھی عطا فرما پانی بھی عطا فرما کہتے ہیں میں وہاں ساتھ کھڑا تھا دیکھا کہ پانی اوپر آیا اور آپ تک پیالا پہنچا آپ نے پیالا اٹھایا لبوں کو لگایا میں قدموں میں گیرا میں نے کہا حضرت ساری باتیں چھوڑے بتائیے کہ آخر آپ ہیں کون آپ نے فرمایا ابھی تک تم سمجھے نہیں ہو میں موسیٰ قاظم ہوں باپ جعفر الصادق ہے دادا محمد الباقر ہے علی زین العبدین ہے حسین ہے علی ہے مصطفیٰ ہے سارا زمانہ جس کی خدمت کرتا ہے وہ مصطفیٰ کے گھر کے علاوہ کوئی اور ہوئی نہیں سکتا کہتے ہیں پھر میں نے ارز کیا حضرت آپ نے اسی کوزے میں نہ کوئی نعمت مجھے بھی عطا فرمائے آپ نے ریت کی مٹھی بری اور اس پیالے میں ڈالی پانی ڈالا کہا پی لو لیکن میں سوچنے لگا کہ اب میں ریت بھرا پیالہ کیسے پیوں گا جیسے موں کو لگایا تو مجھے ایسے لگا کہ انہوں نے ریت نہیں ڈالی ستو ڈالے تھے اور اللہ نے اس میں شکر ڈال دی ہے تو یہ علمِ ظاہر اور باطن کی نعمتیں ہیں حضرت اگرام بلکل میں اختتام پہ کھڑا ہوں اور ربی عسانی کا مہینہ ہو علمِ ظاہر اور باطن کی بات ہو اور ہر ایک نے ملک صاحب نے تو آغاد ہی حضور غوث آدم سے فرمایا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ہم اختتام ان پہ کرتے ہیں کہ ابنِ جوزی آگئے حضرت کی بارگاہ میں اور مفسر تھے اور فہیم شاہ صاحب ابھی کہہ رہے تھے نا کہ حضرتِ غوث آدم کی بارگاہ میں ہر بندہ اپنا علم لینے کے لیے آتا تھا آج تو کوئی مفتی کے پاس فتوہ لینے جاتا ہے وہاں قرآن ملتا ہی نہیں کاری کے پاس قرآن ملتا ہے فتوے کا پتہ ہی نہیں حضور غوث آدم کے پاس جو مرضی چلا جائے غوث آدم اللہ کی اذن سے اسے سب کچھ آتا فرما دیتے ابنِ جوزی مفسر تھے کہتے ہیں میں پہلے جاتا ہی نہیں تھا علم زاہر تھا نا کہتے ہیں میں نہیں جاتا تھا میں نے کہا یہ وائز کی بارگاہ میں جا کے وقت ضائع ہوگا ہم پیامِ محبت میں جا کے کیا کریں گے وہاں صوفیوں کی باتیں ہوں گی تو وقت ضائع ہوگا تو ہم نے جا کے کیا کرنا ہے تو کوئی لے گیا ساتھ بس لمحہ ہوتا ہے حضراتِ گرامی مقدر بدلنے کے لئے ہزاروں سال نہیں چاہیے ہوتے بس ایک لمحہ چاہیے ہوتا ہے جب ملتا ہے میرا رب علمِ باطن بھی آتا فرما دیتا تو آگے سامنے بیٹھے حضرت نے ایک آئیت تلاوت کی اس کی تفسیر بیان فرمائی ابنِ جوزی کہتے ہیں کہ ایک تفسیر بیان فرمائی تو میں نے سر ہلایا تائید کی کہ میں بھی اسے جانتا ہوں دوسرا کول پڑا میں نے پھر سر ہلایا تیسرا پڑا سر ہلایا گیارہ کول پڑے سر ہلایا اس کے بعد آپ پڑتے جا رہے تھے ابنِ جوزی کہتے ہیں میرا سر ہلنا بند ہو گیا حضرت بولتے جا رہے تھے چالیس اقوال چالیس اقوال چالیس اقوال ایک آیت کے زمن میں بیان فرمائے گیارہ میں جانتا تھا انتیس میں جانتا نہیں تھا میں حیران تھا ستر ہزار کا مجمع تھا حضرت نے میرا چہرہ دیکھا کہا ابنِ جوزی صرف ابھی پریشان ہو گئے ہو یہ کال کی تفسیریں ہیں ابھی میں نے تمہیں حال کی تفسیر سنانی ہے یہ ابھی تک کال تھا ابھی حال تو شروع نہیں ہوا تو کال کا یہ عالم تھا تو وہ مفسر ابنِ جوزی کہتے ہیں اس کے بعد مرتے دم تک کوئی ایسا آپ کا مجلسِ واض نہیں تھا کہ جس میں میں حاضر ہو کر آپ کے قدموں میں تفسیر کا علم حاصل نہیں کیا کرتا تھا اس زمانے میں ایک بہت بڑے عدیب تھے شاعر تھے یحیٰ بن نجاح العدیب وہ بہت بڑے شاعر تھے عدیب بھی تھے اب شاعر کسی مجلس میں جاتا ہے تو وہ ہی دیکھتا ہے کہ میں جا کر وہ دواج آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ لفظوں پہ باس ہوگی ہم شعر سنیں گے کہتے ہیں کہ میں بھی حضرت کی مجلس میں آگیا بالکل آخری بات ہے جی حضرت کی مجلس میں آیا اور میں سوچ رہا تھا کہ جتنے شعر آپ پڑھیں گے میں گنتا جاؤں گا اور آخر میں دیکھوں گا آپ نے سو شعر پڑے دو سو پڑے ہزار پڑا کتنا پڑا اور پھر میں نے سوچا کہ میں آگر انگلی پہ گنوں گا تو ہو سکتا ہے میں شعر بھول جاؤں میں نے دھاگہ ساتھ لے لیا بس یہ دیکھنا ہے کہ صوفی کرتا کیا ہے بالکل اختتام پہ کھڑا ہوں اس کے بعد کوئی جملہ بنتا بھی نہیں کہ میں بولوں کہتے ہیں میں نے دھاگہ ساتھ لیا اور میں سامنے حضرت کے بیٹھ گیا اور آپ سے تھوڑا سا چھپ کر میں وہ گرہ لگاتا جاتا تھا حضرت ایک شعر پڑتے میں گرہ لگا دیتا دوسرا شعر پڑتے میں دوسری گرہ لگا دیتا تیسرا شعر پڑتے تیسری گرہ کہتے ہیں میں گرہ لگاتا گیا ستر ہزار کا مجمع تھا حضرت نے میری طرف توجہ کی اور فرمایا میں گرہ کھولتا جاتا ہوں تو گرہ لگاتا جاتا ہے آپ نے فرمایا میری مجلس میں جو لوگ آتے ہیں ان کے دلوں کو گرہ لگی ہوتی ہیں میں گرہ کھولتا جاتا ہوں تو گرہ لگاتا جاتا ہے کا صوفیاء کی مجلس گرہ لگانے کے لیے نہیں ہوتی یہ گرہ کھولنے کے لیے ہوتی ہیں اور یاد رکھو جب تک علم ظاہر ہوتا ہے پھر مولوی رہتا ہے مولانا روم نہیں ہوتا اس وقت تک این چیست کی بحث ہوتی ہے حضرت نے پوچھا تھا شاہ مستبریز نے کہنے لگے این آن علم است کے تو نمی دانی تو نہیں جانتا یہ علم ہے اٹھا کے پھینکا سارا علم وہ لرزگے کا میرا علم گیا کتابیں نہیں ختم ہو گیا حضرت نے نکالا طلاب سے نکالا پانی نکلنا چاہیے تھا جھاڑ کر گرد نکال کر کہا اوہ مولوی یہ وہ علم ہے جسے تو نہیں جانتا قدم پکڑے اور زمانے کو بتا دیا مولا بننا چاہتے ہو مولا نا بننا چاہتے ہو کسی شمستبریز کے غلام بن جاؤ رب ظاہر بھی دیتا ہے رب باطل میں موزز و محتشم حاضری و ناظرین بلکل اختتام پہ ہم کھڑے ہیں بغیر تمہید کے میں حضور صفیر زیال امت حضرت پیر سیزاہی صدیق بخاری مدد العالی کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں دعا فرمائیں اللہ رب العزت آج کی اس مجلس میں جتنے افراد شریک ہیں یا اے آر و آئی کیو ٹی وی کے ذریعے دنیا بر میں جتنے لوگ اس ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں اللہ سب کو علم ظاہر و باطن اتا فرمائے استقبال کی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سیدی مرشدی اور سارے بل کے دعا کریے اللہ حمد صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد و علیہ سیدنا مولانا محمد و علیہ سیدنا مولانا محمد و علیہ سیدنا مالک اینا میرے بچے انپنی بار گئی قبول و منظور فرما دینی دنیاوی علوم نمال مال فرما اندہ ظاہر اور باطن روشن فرما اندہ وزورد عالمت عدد جسٹس پیر محمد کرم شاہ علیہ رحمت اللہ علیہ دے نقشے قدم چلے توفیق عطا فرما مالک میرے اٹھے آدھ قبول فرما اے بچے انو مندل مقصود تے پوچھا اور با مقصد زندگی عطا فرما ساڑی سادرین قبول فرما تمام دوستانی مشکلات دور فرما میرے ملک تے رحم فرما میرے ملک دا کرد دور فرما منگائی تو انجات عطا فرما مالک اسی التجاہ کارنے سانو صالح حکمران عطا فرما ساڑی مشکلات دور کر بیمارن سیت عطا کر ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم وفی لاکھراتی حسنتم وکینا عذابننا صلی اللہ تعالی رسول خیر خلقی ہی ونور عرشی ہی وزینت فرشی ہی محمد سابدہ شکریہ خیر خلقی ہی ویدیوییییییییہ موسیقی